بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ باکس ٹراؤزر کی میئرمنٹ کے ساتھ پرفیکٹ کٹنگ شیئر کروں گے اس میں میں آپ کے ساتھ پرفیکٹ میئرمنٹ کا فارمولا شیئر کروں گے کہ آپ اس فارمولے کو یوز کرتے ہوئے کسی بھی سائز کا ٹراؤزر ہو آپ ایزی لی اس کی کٹنگ کر سکتے ہیں فارمولا آپ نے یہی والا لگانا ہے لیکن سائز کوئی بھی ہے اس کے ساتھ آپ اس طرح سے اس کی کٹنگ کر سکتے ہیں اس طرح سے کٹنگ کرنی بہت آسان ہے اور بہت پرفیکٹ ٹراؤزر بنتے ہیں کچھ لوگوں کو شکایت ہوتی ہے جو اندر والی سلائی ہوتی ہے وہاں سے ٹراؤزر میں کھچاؤ آتا ہے اوپر کی طرف اٹھتا ہے لیکن اگر اس فارمولے کے ساتھ آپ ٹراؤزر کی کٹنگ کریں گے تو آپ کا ٹراؤزر پرفیکٹ بنے گا اس میں کھچاؤ بھی نہیں آئے گا اور پینے میں بھی بہت کمورٹیبل ہوگا تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں کی کٹنگ کر رہی ہوں یہ میڈیم سائز کا ٹراؤزر ہے باکس ٹراؤزر کی کٹنگ کر رہی ہوں لیکن میں وہی جو نارمل ہم ڈائیمیٹر کا کپڑا لیتے ہیں وہی کپڑا لی گیا ہے میں نے سیدھی سائیڈ اندر والی سائیڈ پہ ہے اور اُلٹی سائیڈ میں نے باہر کار لی گیا مارکنگ ساری جب ہم اُلٹی سائیڈ پہ کریں گے تو سلائی کرنی ایزی ہوگا اس طرح سے اس کو میں نے فول کر لی گیا اور پھر اس کو میں نے ڈبل بچھا لی نیچے میں نے اس کی بیک پچھائی ہوئی یہ اوپر فرنٹ ہے ٹراؤزر کی جو پیک ہے دو انچ اس کو میں نے اوپر کی طرف بڑھایا ہویا ٹراؤزر کی بیک سائیڈ کو میشہ دو انچ بڑھا کے رکھیں جس سے آپ پر ٹراؤزر بہت کمپرٹیبل ہوگا اگر کسی بھی سائیڈ کا ہے سمال ہے لارج ہے کوئی بھی ہے تو اس کے لئے فرمولا یہی ہیوز کرنا ہے ہیپ سے باڈی کا ارل اراؤنٹ سائیڈ لے لیں اور پھر اس کا ہاف کر لیں جو میں ہیپ سائیڈ کر رہی ہوں اس کا ہیپ سائیڈ ہے چالیس انچ اس کا میں نے ہاف لے لیا ہے بیس انچ بیس انچ میں میں دو انچ ایکسٹر ایڈ کروں گی بائیس انچ پھر بائیس کامنے ہاف لے لیں بائیس کا آف مارک کر لیں اب اس کے آسن کا سائیڈ لے لیں یہ دیکھیں یہ والا جو دو انچ میں نے اوپر بڑھایا ہوا ہے یہ ایکسٹر ہے یہاں سے ہم نے سائیڈ نہیں لینا ہے یہ بیک سائیڈ پہ آئے گا اور یہ ایکسٹر ہے جو فرنٹ ہے اس کا ہم نے سائیڈ لینا ہے یہ چودہ انچ پہ اس طرح سے میں نے نشان لگا لیا ہے آسن کا سائیڈ ہے ساڑھے گیارہ انچ یہ میں چودہ انچ پہ نشان لگا رہی ہوں کیونکہ ڈائی انچ اوپر سے لاسٹک کی فولڈنگ آئی ہے اب اس نشان کو سیدھا کر لیں یہاں سے میں نے چودہ انچ لیا ہے اور یہاں سے میں نے چودہ انچ پہ نشان لگا کر اس کو سیدھا کر لیا ہے اب یہ جو ہم نے نشان لگایا تھا گیارہ انچ پہ ہی طرح سے گیارہ انچ پہ نشان لگا لیں یہاں سے جہاں تک میں نے گیارہ انچ لیا تھا یہاں سے بھی گیارہ انچ پہ میں نے نشان لگا لیا ہے آپ نے تین انچ اور ایڈ کر لینا ہے اب اس نشان کو یہاں اس کے ساتھ سیدھا کر لیں گیارہ انچ میں نے یہاں سے لیا اور اس کے ساتھ تین انچ میں نے اور ایڈ کر لیا یہ میں فرنٹ کی کٹنگ کر لی یہاں سے یہاں تک ہم نے اس کا میڈل لے لینا چودہ انچ ہے تو چودہ کا ہم آپ لے لیں گے سات انچ ہم یہاں سے ڈائی انچ پہ ایک مارک کر لینا یہ فولڈنگ کا نشان ہے دو انچ میں نے بیک والی سیٹ سے اوپر بڑھایا ہوا ہے اور یہ ڈائی انچ پہ میں نے نشان نکالی یہاں سے الاسٹک کی فولڈنگ آئے گی میں لینس اس کے نیچے سے لینی ہے تیار ٹراؤزر 38 انچ ہے مارک ہم نے یہاں سے کرنا ہے یہاں سے اس طرح سے مارک کر کے 38 پہ نشان لگا لیں 38 ٹراؤزر تیار ہے یہ دیکھیں 38 پہ میں نے نشان لگا لی گئے یہاں پہ ٹراؤزر تیار آئے گا ایک اور نشان ڈائی انچ پہ لگا لیں جو ٹراؤزر کی فولڈنگ ہوگی یہ دیکھیں تیار ٹراؤزر یہاں تک آئے گا اور یہ ٹراؤزر کی فولڈنگ ہوگی کٹنگ ہم یہاں سے کریں گے یہ دیکھیں یہاں تک ٹراؤزر تیار آئے گا اور یہ ایکسٹ ہے جو فولڈنگ میں آ جائے گا یہ یہاں سے یہاں تک میں نے 14 انچ لی ہے یہاں سے لی ہے اتنا ہی پانچے کا نشان لگائیں یہاں سے بھی ہم نے 14 انچ لے کے پھر اس کا میڈل لے لینا ہے اور پھر 7 انچ پہ نشان لگا کر اس کو یہ جو اپنے اوپر 7 انچ پہ نشان لگایا تھا اس کے ساتھ میں لے لی ہے اب یہ جو درمیان میں نشان لگایا ہے یہ نشان آپ نے ضرور لگانے ہیں آپ پہ نشان لگایا ہے اسے جتنا ہی سائٹ سے لینا ہے اتنا ہی اس سائٹ سے لینا ہے چاہے ووکس ٹراؤزر بنانے ہیں یا فٹنگ والا بنانے ہیں یہ نشان لگائے بغیر اگر آپ ٹراؤزر کی کٹنگ کریں تو آپ کا پانچہ کبھی بھی سہی نہیں بنے گا سائٹ میں نشان لگانے سے پہلے میڈل میں نشان ضرور لگا لیں اس کے بعد جتنا آپ نے کھلا پانچہ رکھنا ہے دونوں سائٹ سے اس کو ہاف ہاف کر لیں ایک انچ میں سلائی کا نشان لگاؤں گی ایکسٹر کرٹنگ نہیں کروں گی یہ جو ہم نے نشان لگایا تھا تین انچ آگے بڑھا کے اب یہاں سے اس کی ٹراؤزر کی شیپ دینی ہے اس سائٹ سے بھی اسی طرح سے نشان لگا لیں اور ایک انچ میں در سے لے لوں گی جتنا میں نے اس سائٹ سے کیا اتنا ہی اس سائٹ سے نشان لگا لیں اب یہ جو ہم نے تین انچ آگے نشان بڑھایا تھا یہاں سے اس کو اس طرح سے اس کے ساتھ راؤنڈ شیپ دیتے ہوئے اس کے ساتھ ملا لیں یہاں سے بہت زیادہ آپ نے راؤنڈ نہیں کرنی تھوڑا سا بورٹ ٹائپ آپ نے رکھنا ہے بہت زیادہ راؤنڈ کریں گے یہاں سے ٹراؤزر میں کھچا ہو آئے گا یہاں سے یہ جو دو انچ میں نے بیک سائٹ اوپر کی طرف بڑھائی ہویا ہے اس کے اوپر اس طرح سنشان لگا لیں اس سائٹ سے بلکل اس کے برابر رکھنا ہے لیکن یہاں سے اس کو دو انچ اوپر بڑھا لینا ہے یہ دیکھیں یہ فرنٹ ہے تو یہاں سے اس کے برابر رکھنا ہے یہ فرنٹ سائٹ کی پوری مارکنگ میں نے کر لیا تو اب اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں کٹنگ کا نشان ہے یہاں سے سلای ہوگی اب یہاں سے بیک کی بھی اس کے ساتھ ہی کٹنگ کر دوں گے یہاں سے اس کو کٹی سی اس طرح سے شیف دے لیں یہاں سے کٹی سی اس کے لئے وہ ا interns شیف کرلی میں جاں سے باؾ county اور کے ساتھ ششکے کے لئے ا MV جر luc نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ کر رہے ہیں سوق رائد دیکھو فرائنٹ کی کٹنگ میں باغ نیک ہوquote وفر اthers اپ رائےDu someday جدہاں بخ كٹنگ کٹنگ کرلیے بھی اب اس前 سپ مثاد شماعت نے جانب پڑاپ کا کٹنگی آر طرح اسوں Joey개를 رو gibنے یہ میں نے نشان لگا لیا ہے ہم نے جہاں سے کی تھا تو ابویوں کے لئے اس کو ایک انچ نیچے پڑھا کے نشان لگا لینا ھے یہ دیکھئے اس طرح سے بیک کی کٹنگ یہاں پر آئے گی یہ وہ جنہوں سے رہ رہے ایک انچ نہیں کرنا لیکن ایک انچہ نیچے کررکے نشان لگا لینا اس سارت سے بھی ایک انچ کو دو انچ اور بڑھا کر لینا ہے بیک کی کٹنگ اثر پررہا سا گا اس کےrat کو دو انچ آگے بڑھا کرنا ھے اس نے اس کی نیچے سے پائپپنچھے کی شیپ دینی ہے دیکھیں یہاں سے میں نے دو انچ پر لگایا ہے لیکن یہاں سے میں اس کو ایک ایک ہڈا کو بڑائی ہے بائے اس کو لائن کے ساتھ پناکے ساتھ کیا ہے یہاں سے ہم نے دو انچ پر نشان لوگایا ہے لیکن ایک نشان ہے وہ ایک ہڈا کھافی ہے اور هذه میں ہم پر رنجز اور راست کتمل تتیز کی قل ررہ مظامل ذرہ یہی اختفار ہیو کی نشان ہے یوں کر کے اس کے ساتھ ملا لینا ہے زیادہ رونڈ شیپ نہیں دینی تھوڑی سی جس طرح سے ہم نے فرانچ کی کی تھی تھوڑی سی بورٹ ٹائپ اس کی شیپ بنانے اب یہاں سے پھر اس کی کٹنگ کر لیں ٹراؤزر کی کٹنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ اس کی سٹیچنگ شیئر کروں گی اگر اچھی لگے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل ایکن کو پھر پرس کر دیں تاکہ میری ہار اپلوڈ ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے شکریہ